مبارکت الفاتحہ ایک سورہ فاتحہ اب کتنا مرہومین جو دنیا سے گزرے اور شہدہ راہِ اہلِ بیت خصوصاً پاکستان میں اور دیگر مقامات پر ان سب کے لئے اور نائجیریم جو ریسینٹلی ثانیہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے ان سب شہیدوں کے لئے سورہ مبارکت الفاتحہ سلامات اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تجلعو للقلوب العظم واختجباؤ عن اللبسات بللزا ثم اقتدراؤ عن اللہ شیائب القدرہ ذا الملک والملکوت وزا العزت والجبروت والسرات والسلام على الاول العدد الرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المدلومین الذین ناو اذب اللہ انہم الرجساو وطہرہم تطیرہ اماو بارو وغطال اللہ سبانہو وطالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ینبع بمعو فی صحف موسیٰ ویبراہیم اللذی وفا صدوات عزیزان کے رمی یہ میری سعادت ہے جیسا کہ میلے خاندان کے لائف کے صدی اترام برادر کمرباز جعفری صاحب نے ذکر کیا کہ اتنیسوں سال نائنٹی فائیو میں حاضر ہوا تھا اور الحمدلہ زمین و آسمان کا فرق ہے آوڈینس کی تعداد میں بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا اور بیلڈنگ میں بھی اس اویلیا اس زمانے میں نہیں بنا تھا میرے ذہن میں ایک ٹھیم ہے ان تین مجلسوں کا اور چھوچی تقریر جو عید زہرہ کے حواجے سے ہوگی ابھی میں بیٹھا تھا وہاں اور ہمارے ایک عزیز برادر زیارت سے واپس آئے اور میں جو ظاہرین آ رہے ہیں اگر میرا کم ایک روس ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں خاص واقعہ ایک واقعہ مجھے بتائیے وہاں آپ نے ایکسٹرورنری کیا دیکھا یا کیا مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ایکسٹرورنری واقعہ یہ تھا کہ جب میں ملعباس کے روزے پہ گیا ہے تو وہاں کے دو خادم آئے اور انہوں نے ایک مٹی ان کو دی کہ یہ قبر امام حسین علیہ السلام سے اٹھاتا ہے ہم لائے ہیں یہ آپ کی لئے ہے یہ لے کر آئے ہیں ہاں اور خاص طور پر آج یہ وہ مٹی لے کر میرے لئے لے کر آئے ظاہرہ کے ڈائیویٹیز کا میں مریض بھی ہوں اور میرے تجربے میں آٹھ محرم کو ایک خود براہ راست ایک معجزہ حضرت عباس کا منی ذاتی زندگی میں واقعہ ہوا ہے اس کو میں شیئر کروں گا تو پھر میں نے اپنے موضوع کو بدلا اور میں نے چاہا کہ حضرت عبالفضل عباس علیہ السلام پر آج ہی میں تقریب کروں گا اور یہ بڑی ایک نئی اپروچ ہے انیلیٹیکل اپروچ ہے جس کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہمارے خمربال جعفری صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ سائنٹیفک مائنڈیڈ بھی ہوں میں اور سپریچول علماء سے بھی علم حاصل کیا عربی فارزی کو گہرائیوں تک پڑھا چار لائبریویاں اس وقت میرے پاس ہیں تو عظم اللہ ایک نظر ہے بہترین ایک خیلی طالب علم ہوں اس در کا تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مللس مولا عبالفضل عباس علیہ السلام پر پڑھو اور کچھ نئے فضائل کے ساتھ اور پھر کل کی مللس کیونکہ ابھی سفر کی تاریخیں گزری ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کل کی مللس امام حسن مجتبہ علیہ السلام پر پڑھا ہے اور ظاہر کے پرسوں کی جو مللس ہے تھرڈ مجلس جو ہے وہ ظاہر کے شہادت کی شب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی لیکن میں چاہوں گا کہ اس مجلس میں حضرت رسالات مآب ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے ربی روبل کا مہینہ شروع ہو گیا یہ تین مجلسوں کا تین ہے اور ظاہر سے عید زہرہ ہے لیکن عید زہرہ بھی میں پوری قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں پڑھوں گا تاکہ یہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ کوئی جوک یا مزاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم ترین قرآنی عبادت ہے اہم ترین قرآنی عبادت ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب میں عید زہرہ کو پڑھوں گا اور تیس چالیس قرآن میں مجید کی آیات اسی موضوع کے اوپر تو پھر لوگ یہ بات جانیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں پھی لیکن ایک وقع ایک شکو ایک گریس ضرور رہنی چاہیے قرآن کہتا ہے فائضہ مروح بل لگوے مروح کی رامہ جب وہ کسی ایپسرٹ اپسنیٹی سے گزرتے ہیں تو گریس کے ساتھ گزرتے ہیں گریس کے ساتھ گزرتے ہیں تو عزیزان کی رامی آج کی مجلس میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں مونون کر رہا ہوں اور یہ وہاں سے کربلا سے مولا عبادت کے روزے سے دے کر مجھ تک جو ہوا اسی کی اس میں میں نے ان سے کہا کہ میں آج کی مجلس پڑھوں گا اور میں نے قرآن مجیدی سائیت کو پڑھا جس میں رب العالمین دو انبیاء کا ذکر کرتا ہے کیا تجھے خبر نہیں ملی کہ جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تجھے اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ جو کچھ ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں نازل کیا اور تجھے اس بات کی بھی خبر نہیں کہ جو کچھ ہم نے اس ابراہیم کے صحیفوں میں نازل کیا جو باوفا ابراہیم تھا یہ لفظ وفا حضرت ابراہیم کے لئے استعمال کیا اور کس مقام پر استعمال کیا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو عبدیت کی منزل پر فائز کیا اور جب عبدیت کے کمال پر پہنچے تو نبوت عطا کی نبوت کے کمال پر رسالت عطا کی رسالت کے کمال پر خلت عطا کی خلت کے کمال پر امامت عطا کی اور امامت کے کمال پر ابراہیم کو باوفا قرار دی یہ ہے وفا کا مقام ابھی میں آیت کے ترجمے کے مراحل میں ہوں لیکن میں ایک شیر اس مقام پر ارز کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے چند مومنین کو وہاں سنایا تھا اور میں نے اس سے اچھا شیر انیسو دویر اور فارسی کی شائری اور سب ملے پیشے نظر رہے ہیں کہ علم کی فلوسوفی کے اوپر اس سے اچھا شیر میں نے نہیں دیکھا علم کی فلوسوفی کے اوپر میرے عباس نے میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے ایک لکڑی کا عدم نور کا مینار ہوا ایک لکڑی کا عدم نور کا مینار ہوا اور اب اجالے دے تو ایک اور فلوسوفی پر ایک شیر اور سنا دو اور یہ سجدگاہ کے اوپر ہے اور واقعی سجدگاہ پر بھی اس سے اچھا کوئی شیر نہیں ہے یعنی سیکھڑوں کتاب ہیں آپ ایک طرف رکھیں کہ ہم سجدگاہ پر کیوں سجدگاہ کرتے ہیں لیکن یہ شیر اس کا جواب ہے ابو تراب ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا میان سجدہ جبی تو تراب رکھتے ہیں جبی تو تراب رکھتے ہیں جبی تو تراب رکھتے ہیں وہ نبی کہلاتا ہے اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں نبی نہیں ہے تھا کون جس کو خبر دیتے نبوت کا آغاز اور شریعت کا آغاز حضرت نوح سے ہوا حضرت ابراہیم خلیفت اللہ بن کر ربین پر آئے اور جب انسانی معاشرہ پھیلا بڑھا اس کو قانون کی عدالت کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے نوح کو شریعت عطا کیا تو ابراہیم خلافت لے کر آئے نوح شریعت لے کر آئے اور حضرت ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا جیسے قرآن مجید کی آیات گوا ہے لیکن وقت کو بچانے کے لئے جب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا آدم سے خلافت کا آغاز نوح سے شریعت کا آغاز ابراہیم سے امامت کا آغاز اور محمد وعالی محمد سے ولایت کا آغاز محمد وعالی محمد سے ولایت کا آغاز مگر صرف آغاز نہیں محمد وعالی محمد سے ولایت کا آغاز بھی ہوا اور ان پر ولایت کا اختتام بھی ہوا انہی سے ولایت شروع بھی ہوئی اور ان پر ولایت ختم بھی ہوئی ایک لفظ اس مقام پر کہتا ہے چلو بہت سمپل سلینگ اپروچ کے ساتھ خلیفہ میں نبی میں امام میں یعنی ابراہیم کی امامت کا ذکر ہے کیونکہ یہ امام بھی ہیں اور ولی بھی ہیں محمد و علی محمد امام میں یعنی مہا ابراہیم کی امامت اور ولی میں فرق کیا ہے میں پران کی آیتوں کو نہیں پیش کرنا چاہتا صرف ایک common sense اللہ خلیفہ بھیجنے والا خود خلیفہ نہیں اللہ خلیفہ بھیجتا ہے خود خلیفہ نہیں اللہ نبیوں کو مبوس کرتا ہے خود نبی نہیں اللہ اماموں کو مقرر کرتا ہے خود امام نہیں مگر اللہ بھی ولی اس کا رسول بھی ولی رکوم زکاة دینے والا بھی ولی اب آپ ولایت کے مقام کو جانے تو کیا تجھے خبر نہیں ملی کہ جو کچھ ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں نازل کیا و ابراہیم اللہ وفا اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں نازل کیا کہ جو با وفا ابراہیم تھا جو صاحب وفا ابراہیم تھا تو عزیزانِ گرامی تین صفتیں ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہیں اور وہ پہلی صفت ہے سکائی کی صفت دوسری صفت ہے حسن و جمال و وجاہت کی بنیاد کے اوپر قمر کی نزبت کی صفت چاند کی نزبت کی نزبت اور تیسری علمداری کی صفت اب آئیے اس تاریخ کو دیکھیں کہ سکائی کی تاریخ کیا ہے حضرت ابراہیم کی اولینہ رگڑنے سے چاہے زمزم جاری ہوا اور صدیوں تک جالی رہا پھر راہلے کے وہ سہرہ تارید کی طوفان آئے وہ دب گیا مٹ گیا حضرت حاشم پہلے فرد ہیں قریش کے اندر جنہوں نے ان کو ایکسکویٹ کیا چشموں کو دریافت کیا اور پھر حاجیوں کے لیے مشکیتوں کو ٹانگ دیا مینہ میں بھی اور حرم کے اندر بھی اس لیے حضرت حاشم پہلے سقا کہلائے حضرت حاشم علیہ السلام پہلے سقا کہلائے اور یہی سقائی کی صفت حضرت حاشم کے بعد آپ کے فرزن حضرت عبد المطلب سقائی کی صفت حاشم سے شروع ہی حضرت حاشم سے حضرت عبد المطلب سقا ہوئے اور یہ بات یاد رکھئے کہ حضرت عبد المطلب کے بعد یہی سقائی کی صفت ہے جو حضرت عبد المطلب کو ملی اب باز بن عبد المطلب بعد میں سقا بنی حضرت عبد المطلب نے ان کو دی ہے لیکن وراست میں آپ میرے طرف متوجہ ہیں وراست میں جو سقائی کی صفت ہے وہ حضرت حاشم سے عبد المطلب کو ملی حضرت عبد المطلب سے حضرت عبد المطلب کو ملی اور یہ وہ منصب ہے ایک بڑا بلکہ نیا نقطار اس کا رہو حضرت عبد المطلب کے فضائر میں قرآن سے یہ وہ منصب ہے جس کو قرآن میں بھی بیان کیا اور اس قرآن کا کی آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قابے کے اندرہ پین افراد بیٹھے ہوئے تھے ایک وہ شخص کے جس کے پاس قابے کی چابیاں کی یہ بنی بنی عبد الدار کہلاتے تھے یہ قبیلہ بنی عبد الدار کا ہے دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب بے دیتے جو حضرت مطلب نے ان کو سقائی کا منصب دے دیا تھا یہ بیٹھے تھے اور ان دونوں کے درمیان بنی عبد الدار فخر کرنے لگے کہ ہمارے پاس قابے کی چابی آئیں اگر ہم تالہ نہ کھولیں تو کوئی قابے میں داخل نہ ہو سکے ابباس بن عبد المطلب نے فخر کیا کہ ہم سقائیت الحاج رکھتے ہیں حاجیوں کو پانی بلاتے ہیں یہ ہے ہماری اہمیت مگر امیر المومن خاموش بیٹھے تھے کچھ نہیں کہا اور یہ وہ مقام ہے کہ جب علی خاموش ہوتے ہیں تو علی کے بیہاق پر اللہ قرآن میں بولتا ہے علی خاموش بیٹھے تھے اللہ نے قرآن کے ایک آیت کو نازل کیا جالتم سقائیت الحاج امہ رسل مسجد الحرام کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو حاجیوں کا پانی پلانا اور قابے کا آبھات کرنا یہ میں چابیوں سے تالہ کھولو تو لوگ اندر جائیں کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور قابے کے آبات کرنے کو کیا اس شخص کی حرمت کے برابر قرار دیا کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر آخرت پر ایمان دایا اور اس کی راستے میں مسلسل جہاد کرتا رہا آیت کے ترجمے کو ذہن میں پھر رکھئے گا کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد الحرام کے آبات کرنے کو اس شخص کی حرمت کے برابر قرار دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان دایا اور اس کی راہ میں مسلسل سبیل میں اس کی جنگ کرتا رہا لا يستوون آیت کے تیبر دیکھئے لا يستوون یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی یعنی قرآن کہہ رہا ہے میں کوئی تفسیر و تعویر نہیں کہہ رہا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور تمام مفسرین یہ کہتے ہیں پچیس مفسرین عالم اسلام کے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی لا يستوون یہ باتیں برابر نہیں ہو سکتی یعنی اگر کتنا حاجیوں کو پانی پلا دو یا کارے کو آباد کر لو یہ بھی علی کے اسٹینڈرز کے برابر نہیں سب کے شرف نبی ہیں سب کے شرف نبی ہیں نبی کے شرف علی وہ محرِ بے زوار کبھی نہ ڈوبنے والا سورج نبی اس لئے قرآن نے نبی کو سراجن منیرہ کہا کہ سورج تو ڈوبتا ہے مگر نبوت کا چراغ کبھی نہیں ڈوبتا اس لئے اشہدونہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ تھے اللہ کے رسول وہ ہیں اللہ کے رسول وہ محرِ بے زوار محرِ بے قلف علی یہ چاند میں جو تاریخی ہے قلف کہلاتا ہے کہ علی ایسا چاند ہے کہ جن کے اندر وہ تاریخی بھی کا دھبا بھی نہیں ہے سب کے شرف نبی ہیں نبی کے شرف علی وہ محرِ بے زوار محرِ بے قلف علی اور جو تیسرا مصرہ ہے اہلِ معرفت کے لئے نبی نے کہا تھا ما عرفنا حق کا معرفت ہے کہ میرے رب ہم نے نہیں پہچانا تجھ کو جو تیری معرفت کا حق ہے ما عرفنا کا اور علی نے کیا کہا تھا جس میں اپنے نفس کو پہچان لیا اس میں اپنے رب کو پہچان لیا تو سب کے شرف نبی ہیں نبی کے شرف علی وہ محرِ بے زوار محرِ بے قلف علی وہ شاہِ ما عرف تو شاہِ من عرف علی وہ شاہِ ما عرف تو شاہِ من عرف علی وہ لالِ بے بہاں ہیں تو درِ نجف علی وہ لالِ بے بہاں ہیں تو درِ نجف علی وہ پیکرِ جمال ہیں وہ پیکرِ جمال ہیں یہ روحِ جلال ہیں وہ پیکرِ جمال ہیں یہ روحِ جلال ہیں وہ بتھا کے چاند یہ کعبے کے لال ہیں ماشاءاللہ اللہ سلیلہ اللہ سلیلہ ہم یہ ایک نکتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ذکر کیا سقایت الحاج ایک اسلامی قرآنی منصب ہے ایک اسلامی قرآنی منصب ہے تو اگر عزت ابو طالب اس کے اہل نہ ہوتے تو رب العالمین سقائی کو جو ابراہیم کے دور سے جاری ہوئی ابو طالب تک نہ پہنچا تھا یہ ہے سقایت الحاج کا مقام تو اب میں اس مقام پر رکوں گا اور پھر ان تینوں منصبوں کا خلاصہ بعد میں کرو گا دوسری صفات حسن و جمال و وجاہت کی بنیاد پر قمر چان سے نزبت دینے کی اس کا آغاز حضرت عبد المناف سے ہوا حضرت کے پانچ میں دادا حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت حاشم بن عبد المناف پانچ میں دادا رسول اللہ کے آپ کو آپ کے حسن و جمال اور گرینجر اور پرسنیلٹی اور میجیسٹی کی بنیاد پر حضرت عبد المناف کو قمر بطہ کہا گیا قمر بطہ بطہ کا چاند اور دوسری صفت یہی چاند کی حسن و جمال وجاہت کی بنیاد پر جو عطا ہوئی آن حضرت کے والد حضرت عبداللہ کو عطا ہوئی حضرت عبد المناف کو قمر بطہ کہا گیا اور حضرت عبداللہ کو قمر حرم کہا گیا حرم کا چاند ایک بطہ کا چاند ایک حرم کا چاند اس مقام پر میں پھر روک گیا اور اب تیسری صفت علمداری کی ظاہر ہے کہ قبر اور اسلام کے مارکوں میں جو پہلی جنگوی بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں مگر بنفس نفیس ختمی مرتبت تشریف علائے بدر کے میدان میں وہاں سے آغاز ہوا اور ظاہر ہے کہ بدر کا علم عطا کیا اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قجیب و غریب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کوئی کام نہیں کرتا نہیں بولتا مگر وہی ہے الہی کے تیت تو یہ رسول نے علم نہیں دیا اللہ کے حکم پر رسول نے دیا اللہ کے حکم پر رسول نے علی کو عطا کیا اور پھر مسلسل علی علم لیتے چلے اور خطہ کا نشان بنتے چلے بدر کی لڑائی کی صرف ایک بات ارس کرتا چلو ستر کفار مارے گئے جو مورخی نے دکھا اور ان ستر میں سے چھتیس ہیں یعنی نسل کی تعداد جو علی کی تلوار سے قتل ہوئے انیس حضرت حمزہ کی تلوار سے قتل ہوئے بدر کی لڑائی ابھی گرم نہیں ہوئی تھی کہ علی نے آدھے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا آدھے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا اور دوسرے رنگ میں اقبال نے کہا خودی خودی خداگاہی وہی منعرفہ نفسہ ہو جس نے اپنے نفس کو پہچانا کہا کہ فقر کی سان پر جسے تلوار کی دھار کو تیز کیا جاتا ہے فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی تیغ خودی کے معنی کے خداگاہی اپنے آپ کو پہچاننا فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ذر کرتی ہے کار سپاہ ایک سپاہی کی ذر کرتی ہے کار سپاہ اور اس کے بعد مسلسل علی علم پاتے رہے ہنین تک علم پایا علی نے اور پھر جس جنگ میں علی نہیں گئے اس جنگ کی علم داری حضرت جعفر تیار کو مل اور پھر دوسرے علم دار اسلام کے دشکروں کے حضرت جعفر تیار قرار پائے اب میں خلاصہ کروں اس پہلی پرہیمبل کا اور مقدم کا منی تقریر کا کہ عزیز آلہ گرامی سقائی کی وہ صفت جو حضرت حاشم سے شروع ہوئی حضرت عبد المطلب تک پہنچی حضرت عبو طالب تک آئی اب باز بن عبد المطلب تک گئی جس سقائیت الحاج کا ذکر قرآن نے اس منصب کو بیان کیا وہ سقائی کی صفت سقائی اہلِ حرم پر ختم ہو گئی اب حضرت عبو طالب کے بعد کوئی سقائی اہلِ حرم نہیں وہ جمال حسن و وجاہت کی صفت جس پر چاند اور قمر کی نزبت بھی گئی اور عبد المناق سے شروع ہوئی قمرِ بطا کہلا ہے حضرت عبداللہ تک آئی قمرِ حرم کہلا ہے قمرِ بنی حاشم پر ختم ہو گئی سلامات پڑھتے رہی آپ عبداللہ اس مجلس کے لیے اس ظاہرِ اہلِ بیت میں انہوں نے برادر نے انسپائر کیا مجھ کو اور وہ صفت جو علمداری کی تھی ایک ہے جو پہلا علم علی کو ملا اور پھر جعفرِ تیار تک گیا وہ علمداری کی صفت علمدارِ کربلا پر ختم ہو گئی اب حضرت عبدالفضل کے بعد کوئی سقا نہیں اسلام کا ان کے بعد کوئی قمر نہیں اسلام کا ان کے بعد کوئی علمدار نہیں اسلام کا اس مقام پر مجھے بیتہ نیز کا اب حضرت عبدالفضل عباس کی علم کی شان جو بیان کی ایک بند یاد آیا گھوڑے کی وہ شکوہ گھوڑے کی وہ شکوہ وہ شوکت سوار کی گھوڑے کی وہ شکوہ وہ شوکت سوار کی تصویر تھی ہوا پہ شہِ ذل فکار کی میلے نیز گھوڑے کی وہ شکوہ وہ شوکت سوار کی تصویر تھی ہوا پہ شہِ ذل فکار کی عزیزانی گرامی آج تھوڑی سی ظاہر ہے کہ میری آواز بارال ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سفر مسلطل خستا رہا ہوں سارا دن سفر کرتا رہا ہوں رات بر جاگا بھی تھا میں لیکن کل انشاءاللہ اپنے میں فل فور میں ہوں گا انشاءاللہ تھوڑا سے ریسٹ کروں گا آج کی شب میں یا کل دن میں گھوڑے کی وہ شکوہ وہ شوکت سوار کی تصویر تھی ہوا پہ شہِ ذل فکار کی وہ نور وہ چمک علمِ ذر نگار کی وہ نور وہ چمک علمِ ذر نگار کی خجبو مہک رہی تھی نصیمِ بہار کی خجبو مہک رہی تھی نصیمِ بہار کی اب پنجے کی ڈیفینیشن کو سنیے گا پنجہ نہ تھا نشانِ سرعیہ ماب کا کہہ کشاؤں گلیکسیوں آج کی اسٹرونمی جانتی ہے کہاں تک وہ سطح ہے گلیکسیز کی پنجہ نہ تھا نشانِ سرعیہ ماب کا تھا فرقِ جبرائیم پہ تاج آپ کو آپ کا ضرور پڑے محمد و عزی محمد عزیزان کی رہمین یہ میں اب پہلا اس کو پریفیس کہیے مقدمہ کہیے حضرت عبدالفضل کی شان کا ختم ہوا اب آئیے اس طرف ایک کے جو زیارتیں ہیں زیارتیں اکثر زیارتیں یا تمام زیارتیں آپ کے سلام سے شروع ہوتی ہیں مشہور زیارتیں بارے سا یا تو پڑھ لی گئی ہوگی یا مجلس کے بعد پڑھ لی جائے گی بارے سلام علیکہ یا باغی ساعدہ مصفت اللہ نوح النبی اللہ ابراہیم خلی اللہ السلام علیکہ میرا سلام ہو آپ پر آپ کے سلام سے شروع بہت اہم نقطہ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو زیارتیں ہیں یہ علماء نے یا عقیدت مندوں نے نہیں ایجاد کی ہیں یا لکھی ہیں یہ زیارتیں خزانہ اسمت علم معصوم سے آ رہی ہیں خزانہ اسمت علم معصوم سے آ رہی ہیں زیارتیں ان کو ہم کہتے ہیں معصورہ آئیمہ کی زیارتیں یہ زیارتیں امام جعفر السادق علیہ السلام نے تعلیم کیا مجھے یہ ضرور بٹائیے گا کہ آپ کب تک سننا چاہیے یہ نہ ہو کہ مولانا نے سلائنگ لفظ میں کہتے ہیں ہم یہ میبر سے سلائنگ لفظ یوز نہیں کرتا مولانا نے مجلس کھینچ دی اب میں جانتا ہوں آپ ورکنگ دے تھا اور کل بھی ورکنگ دے ہے لیکن ظاہرے کو ایک بہنے لگتا ہے چشمہ بہنے لگتا ہے نکات کا مجھے بلکو فائنل بتائیے کہاں تک میں پڑھوں ہاں ٹین او کھلاک نا ہاں اس کو کہتے ہیں ون ون پوزیشن ضرور پردہ محمد و عرب محمد و عرب ہاں ایک بات اور میں اس کو جو ڈیزائنگ میں نے کیا ہے مجلس کے ٹاپکس کی اس میں مسائب کی بھی وہ یہ ہے آج ویسے ہمارے بھائی نے شباہ صاحب نے وہ لاسٹ مسائب پڑھیں ظاہر ہے جو مدینے میں داخل لیکن میں تیسری مجلس میں پڑھوں گا یہ اسی ترطیب سے میں یہاں سے جاؤں گا تیرونلوجیکل آرڈر میں مسائب پڑھتا ہوا داخل مدینہ کے تیسری مجلس میں تو آج میں دیکھتا ہوں کہ کیا رب مجھے ملتا ہے مسائب کا تو میں اسی طرح سے عرض کروں گا تو عزیزائنگ علامی جو زیارتیں ہیں یہ آپ کے سلام سے شروع نہیں دیکھیں میں دو آیتیں قرآن کی آپ کو سنا دوں کہ زیارتوں کی فلوسفی کیا ہے قرآن میں یہ آیت ہے سورہ نمل کی ستائیسوہ سورہ ہے قرآن کا اور عجیب و غریب شان ہے اس آیت کی کہ اللہ نے حکم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے حکم کے لیے اور وہ حکم کی جو لفظ استعمال کیا ہے وہی بڑا اہام ہے قول کہہ دے اے رسول کہہ واحد کے سی امت کو خطاب کیا لیکن حکم دو دیئے ہیں ایک ہی لفظ سے حکم دو دیئے ہیں جیسے کہ جب ولایت کا اعلان کیا تو لفظے ولی ایک رکھا اسی سے اپنی اپنے رسول کی رکو میں زکاة دہنے والی کی ولایت کا اعلان کیا لفظے ولی برادر دس وجہ تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ میں مجھے گریس ٹائم بھی ملنا چاہیے درود پردہ محمود والے برکت ہوگی انشاءاللہ برکت ہوگی بہنہ بہت سارے نکتے آ رہے ہیں کہ ایک لفظے ولی کل پڑھوں گا انشاءاللہ شریف اس بات کو آپ سمجھیں سلام اور جیارت کو قل الحمدللہ قل ایک مرتبہ استعمال کیا اور سے دو حکم دیئے قل الحمدللہ والسلام اللہ کی حمد کر اللہ کی حمد کر اور مصطفی بندوں کو سلام کر یہ قرآن کی آیت ہے لفظی ترجمہ ہے اللہ کی حمد کر مصطفی بندوں کو سلام کر دو مرتبہ لفظے قل نہیں لیا ایک ہی لفظے قل رکھا اسی سے حمد کا حکم دیا اسی سے سلام کا حکم دیا اسی سے حمد کا حکم دیا اسی سے سلام کا حکم دیا تو جو صرف حمد کرتا رہے منکر سلام ہو جائے قل الحمدللہ اللہ کی حمد کر و السلام اُنَا لَا حِبَعُدِهِ اللَّذِينَ السَّفَا اور مصطفی بندوں کو سلام کر کل میں ذکر کروں گا آج مصطفی بندوں کا ذکر آئے کل میں مجتبہ بندوں کا ذکر کروں گا اور پرسوں میں مرتضی بندوں کا ذکر کروں گا اسی لئے ہم اپنے آئمہ کو اور خاص طور پر عبر الممنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے اسی لئے کہ وہ آل ریڈی مرتضی ہیں میں پرسوں کی بندی میں بات کروں گا انشاءاللہ قل الحمدللہ و السلام اُنَا لَا عِبَعُدِهِ اللَّذِينَ السَّفَا اللہ کی حمد کر اور مصطفی بندوں کو سلام کر پہلے ہم کر پھر مصطفی بندوں کو سلام کر آپ کی علاوہ کون ہے اسلام کے تیہتروں یا تیہتر تو فرقے ہوں آپ کی علاوہ کون ہے جو اس آیت پر عمل کر رہا ہے آپ نے نماز پڑھی رکو میں تذبیر کی سجدے میں تذبیر کی اور جب نماز سے فارع ہو گئے تو زیارتیں پڑھ کر مصطفی بندوں کو سلام گیا نعرو کا ٹائم ایگزیمٹ ہوگا ایک نعرو کا بھی ہے جزا کر اللہ کل لگائیے رہے زیادہ نہ دیں کیونکہ میکنٹی نائٹ ہوگی نا اس لیے کہ وہ مجھے ٹائم فریم میں ہی فتم کرنا ہے ٹائم فریم میں فتم کرنا ہے اللہم صلی اللہم لیکن ایک نعرو کا ضرور لگائی ہے ہر مختلف قل الحمدللہ اللہ کی حمد کر مصطفی بندوں کو سلام کر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نماز کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ کہہ دیں مصطفی بندوں کو سلام کر رہے ہیں یہ آیت قرآن مجید سے دنیر بعد نماز زیارتوں کی پڑھنے کی اور کل ایک اور قرآن سے آپ کا فقہ میں عرض کروں گا جو قرآن مجید میں موجود ہے تلقین کے حوالے سے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے کہا ممبر پر جانے سے پہلے کہ یہ نقطہ مولانا آپ کو پڑھنا ہے عزیز آنے گرام یہ ہے زیارت کا مقام کہ مصطفی بندوں کو سلام کرنا صرف سنت اور مصطحب نہیں اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے اللہ کی عبادت واجب ہے مصطفی بندوں کو سلام کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے کہ اللہ کی حمد کرنا واجب ہے اس آیت کو ذہن میں لکھئے سورہ نمر ہے یہ اور ایک آیت سورہ پاتر کی پڑھنا یہ پیتیسوہ سورہ قرآن کا ہے کہ واللذی اوہینہ علیکہ من القتابہ والحق اس ذات نے اے رسول جو کچھ کتاب میں سے تجھ پر نازل کیا وہ سب کا سب حق ہے وہ سب کا سب حق ہے اور کس طرح سے حق ہے جیسا کہ ہمارے کمر بھائی نے کہا کہ سائنس بھی ہوتی ہے اور عدب بھی ہوتا ہے مہین ملیس میں اور قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں سبان اللہ سبان اللہ حاشمی متعلبی میرِ عرب بررِ نجاف تارہ اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف تارہ اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف یہ تھا چوتھا مصرہ سنانا چاہتا تھا تارہ اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف پورا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف ماشاءاللہ حضرت میر انیس کے پر پوتے ہیں میر میر اتیق یہ ان کے اشار ہیں حضرت میر انیس کے پر پوتے ہیں جس جملے کا واقعی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں جواب نہیں ہے پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں پوری تاریخ کھنگالی جا سکتی ہے تُو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف واللوی اوہینہ الہی کا منل کتاب سورہ فاطری کی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں واللوی اوہینہ الہی کا منل کتاب ہوا الحق اے رسول اللہ نے جو کچھ کتاب سے نازل کیا وہ سب کا سب حق ہے موسط بقا لما بہنا یدے یہ وحی تصدیق کرتی ہے پیچھے گزشتہ وحیوں کی طورت و انجیل و ضبور کی اب سنیے گا آیت کو سمہ میں ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کوئی تعبیل نہیں کوئی تفسیر نہیں ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن سمہ تیرے بعد دین سمہ اور اسنا ہم نے وارث بنایا ایک ایک لفظ عرفانی لذت لے در چلیں سمہ تیرے بعد اور اسنا ہم نے وارث بنایا الکتاب میں ترجمہ کر رہا ہوں الکتاب کا الافلام عربی میں دو طرح سے آتا ہے ایک خاص پرٹیکیولر اور ایک جرنل اگر جرنل مراد ہے خاص مراد ہے تو قرآن اور اگر عام مراد ہے تو تورت انجیل و ضبور سمہ تیرے بعد اور اسنا ہم نے وارث بنایا الکتاب اب یہاں کہلیں فلان قرآنی کہلیں قرآن کہلیں کیونکہ قرآن ان تمام کتابوں کی جامعہ بھی ہے سمہ اور اسنا کتاب تیرے بعد ہم نے وارث بنایا کتاب کا استفینہ جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں استفینہ جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا من عباد دینا جو ہمارے عبادت گزار بندے تھے یہ لفظی ترجمہ ہے لفظی ترجمہ سے کیا ثابت ہوا دو باتیں ثابت ہو گئی باد نبی اس سے پہلی باتی بات باد نبی مصطفیٰ بندوں کا وجود ہے باد نبی مصطفیٰ بندوں کا وجود ہے اور وہ مصطفیٰ بندے وارث کتاب ہیں یہ لفظی ترجمہ ہے قرآن کا اگر کوئی بھی ڈیمیئٹ کرتا ہے تو وہ قرآن کی روح کو قتل کر رہا ہے سمہ پیرے بعد اور اسنا ہم نے وارث بنایا جو ہمارے عبادت گزار بندے تھے اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئی باد نبی مصطفیٰ بندوں کا وجود بھی ہے اور وہ مصطفیٰ بندے وارث کتاب بھی ہیں وہاں کہا سورہ نور میں کہ مصطفیٰ بندوں کو سلام کر یہاں کہا باد نبی مصطفیٰ بندے موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ باد نبی اس امت میں کچھ بندے ہیں کہ جب ان کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہنا پڑے گا علیہ السلام بندے تمہیں اس مقام پر تھا کہ یہ زیارتیں ہیں امیر المومنی کی زیارت السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا صراط نجات رضی اللہ کی زیارت السلام علیکہ یا اہم الحیات السلام علیکہ یا صراط نجات ترجمہ کر دوں سلام ہو اس پر کہ جو زندگی کا سرچشمہ ہے اہن الحیات جو زندگی کا سرچشمہ ہے میرے پاس وقت نہیں پرچت نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ ان زیارتوں کے کون کون سے الفاظ ہیں جو معصوم نے قرآن کی آیتوں سے بتائی رسول کو کہا سلام علیکہ یا اینال حیات اے زندگی کے فاؤنٹین تجھ پر سلام ہو اور یہ سورہ انفال میں کہتا ہے قرآن یا ایہو اللہ دین آمن وستجیبو للہ والرسول اے صاحبہ این ایمان جواب دو لبیک کہو ریسپونس دو اللہ کو اور اس کے رسول کا جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے جب اللہ کا رسول یعنی پکارنے والا اللہ کا رسول ہے مگر اگر تم نے جواب دیا تو رسول کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کی بارگاہ تک آ رہے یا یو لبین آمن وستجیبو للہ والرسول جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے کیوں پکار رہا ہے اللہ کا رسول تم کو حیات دینا چاہتا ہے اللہ کا رسول تم کو زندگی دینا چاہتا ہے یہ ہے اس زیارت کا روٹ قرآنی روٹ تو حضرت جانی گرامی میں نے کہنا کا مطلب یہ تھا میں نے مثالیں دی زیارتوں کی کہ تمام زیارتیں اکثر زیارتیں آپ کے سلام سے شروع ہوئیں مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے عجیب بات یہ ہے کہ جب امام نے حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کو تعلیم دیا تو وہ آپ کے سلام سے نہیں اللہ کے سلام سے شروع ہو رہی ہے اللہ کے سلام سے شروع ہو رہی ہے سلام اللہ اللہ کا سلام ہو و ملاحکت اس کے فرشتوں کا سلام ہو و انبیائی و رسولے اس کے نبیوں کا سلام ہو اس کے رسولوں کا سلام ہو و صدقین و شہدہ سچوں کا سلام ہو اور شہیدوں کا سلام ہو فیمہ تغدو بطورو صبح کے وقت بھی سلام ہو شام کے وقت بھی سلام ہو تجھ پر امیر المومنین کے فرزان میں اس جملے کو پڑھوں گا اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ذات میں ہے یہ لام ہے اس مقام پر عربی میں اس کو گراملہ ہے لام تملیق کہتے ہیں ملکیت ہے آپ کی یہ چار صفتیں ہیں حضرت عبو الفضل کی جو امام نے زیارت میں حضرت عباس کی بیان فرمائی ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ کی ذات میں تسلیم بھی ہے تصدیق بھی ہے خلوز بھی ہے اور وفا ہی وفا ہے سرنامائی کلام کی آیت تک آیا کہ وفا ہی وفا ہے یہ چار صفتیں ہیں ان چاروں صفتوں پر بات کرنے کے لئے کم از کم چار مجلسیں چاہیے کہ تسلیم کا مقام کیا ہے حضرت عبو الفضل کی نزبت سے تصدیق کا مقام کیا ہے اور پھر نصیحت ہم اردو زبان میں نصیحت کہتے ہیں ول وغیرہ کو لیکن یہاں نصیحت عربی میں ہے اخلاص ہے موسٹ آنیسٹی آنیسٹ پرسن انتہائی سنسیریٹی یہ ہے اخلاص کا مقام ول وفا اور آپ کی ذات میں وفا ہے پھر مجھے انیس یاد آئے اور اب میں گریز کر رہا ہوں مسائی کی طرف بہت ساری باتیں ہیں کہ میں نے حضرت عبو الفضل کے مسائی کی روکی ہیں دو خوالے دھوہ میں اور پھر میں گریز کروں گا انیس نے ایک مقام پر کہا جب جنگ کے لئے نکل رہے ہیں اہمے پہ آکے روکی ہیں اور ظاہر ہے کہ سائیکلوجی حضرت عباس کی ایک ایک طرف لشکر پہ نگاہے ایک طرف اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف اہل حرم کو دیکھ رہے ہیں اس لئے اقلمے کے لئے روکیے اور اس میں مشکل لفظ ہیں میں پہلے ان کو سول کروں گا تاکہ برہ راست آپ شیروں کا مطلب سمجھ سکے استعدہ کھڑا ہونا رکنا استعدہ ہوا یہ نوجوانوں کے لئے کر رہا ہوں آپ بزرگوں کے لئے نہیں استعدہ ہوا لوگ کہیں گے نوجوان کا ہے سب بزرگ بیٹے ہوئے ہیں درود پردے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے میں تو پسند کرتا ہوں لیکن کیونکہ انگلیش مجالس کا انظام ہے کہ یوس کے لئے میں انگلیشوں بھی پڑھتا ظاہر ہے کہ اکیس سال میں امریکن انگلیش پہ بھی کچھ دوڑا بہت مجھے کمانڈ ہو گئی ہے بھارت کبی سیئی انشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے تو سب میرے روحانی بچے ہیں بزرگ بھی ہیں لیکن خمد بھائی میں نے خمد بھائی ہے دور پرد ہے محمد والے محمد استعدہ ہوا در پہ جو وہ رکن معظم رکن جیسے رکن یمانی ہے کعبہ کے اور بھی رکن ہے کعبے کے چاروں سے جو پیلر ہیں وہ رکن کہلاتے ہیں اور انیس اس مقام پر حضرت عباس کو سب سے بڑا رکن قرار دے رہے ہیں استعدہ ہوا در پہ جو وہ رکن معظم دونی در دولت کی بزرگی ہوئی اس دام دونی در دولت کی بزرگی ہوئی اس دام اب پھر چند مشکل لفظ آ رہے ہیں متصل ایجیسینٹ قریب آنا نزدیک آنا متصل برج شرف جب سورج اپنے انتہائی بلندی پر ہوتا ہے وہ نجوم میں اس کو برج شرف کہتے ہیں استعدہ ہوا در پہ جو وہ رکن معظم دونی در دولت کی بزرگی ہوئی اس دام تھا متصل برج شرف نیر آزم حضرت عباس کو ستارہ کہا تھا متصل برج شرف نیر آزم آلم میں ہوا چار طرف نور کا آلم آلم میں ہوا چار طرف نور کا آلم دور پردے محمد والے محمد آلم میں ہوا چار طرف نور کا آلم گردوں آسمان گردوں پہ مہو مہر بھی چاند اور سورج اور آنیس میں مہاورہ بھی یوز کیا ہے اور آسٹرونومی کو بھی یوز کیا ہے دونوں چیزیں یوز کی ہیں گردوں پہ مہو مہر بھی چکر میں پڑے تھے چکر میں پڑے تھے اور دائرے میں گھوم رہے ہیں سب گردوں پہ مہو مہر بھی چکر میں پڑے تھے گویا کے آنی آرش کے پیلوں میں کھڑے تھے گردوں پہ مہو مہر بھی چکر میں پڑے تھے گویا کے آلی آرش کے پہلوں میں کھڑے تھے اب دو باتیں اس مقام پہ رابط کرتا چلوں لیکن دس منٹ رہ گئے کچھ میری بھی کچھ میری بھی تو ایسارٹی ہونی چاہیے دول پڑے بہت 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 میں آج کی مجلس کو آج ہی پہ ختم کرنا چاہوں کل پہ نہیں دی جانا چاہا دو نکتے میں اگر پڑ سکا برنا ایک پڑھوں گا میں کیونکہ آپ لوگ تو چلے جائیں گے چاہیں ایڈمیسیشن کو دیر تک سفائی یہ وہ ایڈمیسیشن کی یہ ان کے مسائل سمجھتا ہوں میں ایک مزدور پر دیں محمد وار محمد وار انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں پھر مسائل پانچ بٹ میں پڑھلوں گا مختصر پڑھوں گا مسائل پھر دیٹیل میں پڑھوں گا عزیز علی ارامی یہ باقیہ ہے اور میرے بھائی بھی وہی کے ہیں اور یہ گزت میں آیا بریٹش گورنمنٹ کے گزت میں واقعی آیا لکھا گیا ہے موجود ہے گزیٹڈ ہے ہماری راجستان سٹیٹ میں پہر سار جو ایک پہر میں سر کی گئی تھی سید عبداللہ قلندر نے محمود غزنوی کی فوج میں آئی تھی اور یہ اولین سادات ہے جو ہند میں داخل ہوئی ہے تو سادات کی بستی تھی لیکن بہت بڑی ریاست تھی ہے ہندووں کی نائنٹی پھائی پرسنڈ ہندو تھے مسلمان تھے شیعہ تھے اور ان میں سکسک سادات تھے انیس سو اکتالیس کا گزتڈ واقعہ ہے قہد پڑا سارے کے میں تو اس دور میں نہیں تھا لیکن یہ کہ موجود ہے تاریخوں میں میں نے پڑھا ہے اور فیمائن اور ڈراؤٹ بارش نہیں ہوئی تو ہندووں میں بھی ایک طریقہ ہے جیسے ہمارے پر نمازِ استسقہ بارش کا ہون کہلاتا ہے گریٹ میجورٹی تھی پاپولیشن ہندو کیونہ نے ہون کیا لیکن بارش نہیں ہوئی اس کا جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے نمازِ استسقہ پڑی باہر نکل کر شہر سے لیکن بارش نہیں ہوئی اب جو سادات تھے اور اہلی تشید تھے انہوں نے بھی کمیشنر اور اسے ریزیڈنٹ سے کہا ہوا کے کہ ہم ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں اور عدمِ مبارک حضرت عباس کو برامت کرنا چاہتے ہیں اور جلوس رہے کے ہم کربلا تک جائیں گے جہاں تعدیل دفن ہوگے تو کہا کہ بھئی تم بھی کرلو سب کو ضرورت ہے اس کی تو جون کا وہ مہینہ اور فیمائن اور ڈراؤٹ اور لو چل رہی محلے کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی جو سعداد کی بستی تھی اور وہاں سے وہ جلوس چلا نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے عدمِ حضرت عبو الفضل عباس کو برامت کیا شہر کی گلیوں سے گھوما بہت کربلا تک آیا لیکن بارش نہیں یہاں تک کہ اہلِ جلوس نے اعلان کیا کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم اپنے نوحے اور ماتم کو بند نہیں کریں مسلسل نوحے ہوتے رہے مسلسل سینہ جنی ہوتی رہی یہاں تک آہ اسطہ اسطہ ٹھنڈی ہوایاں آنے لگے کچھ دیرے بعد بادلوں نے آنا شروع کیا اور ایسا بارش ہوئی کہ اولے بھی گرے دیر اسٹروم آیا اولے گرے اب یہ بچارے ململ کے کرتوں میں تھے گرمی کی وجہ سے اب چھٹرنے لگے تو قریب میں فوجی تھا وہاں سے وہ کمبل لے کر آئے گیٹیاں لے کر آئے اب ان کو جلوسی شکل میں شہر میں لائے گیا ایک جملہ ایک ہندو کا سرانے چاہتا ہوں گزت میں موجود ہے ہندو اپنے ساتھی سے کہہ دیکھ للو دیکھ للو پیاسے سے پانی مانگنے گئے تھے دیکھ للو آہ میں اسی مقام سے مصاحب شروع کر دوں گا میں دوسری روایت نہیں پڑھوں گا دیکھ للو پیاسے سے پانی مانگنے گئے تھے پیاسے نے کیا چھاجو پانی برسایا پیاسے نے کیا چھاجو پانی برسایا عزیزہ نے گرامی کربو بلا میں تین دن کی بھوک و پیاس تھی راستے میں پانی کا کیا انتظام تھا نہیں معلوم مگر مقاتل کی کتابیں کہتی جو ہی قافلہ کوفے میں داخل ہوا سکینہ نے ایک ضعیفہ سے پانی مانگ وہ وہ ضعیفہ دوڑ کر گئی پانی لے کر آئی ضعیفہ نے پانی پیا اور کہا کہ تم یتیم ہو مسافر بھی ہو ایسے لوگوں کی دعا اللہ جلد قبول کرتا ہے اے بی بی میرے حق میں دعا کر سکینہ نے پوچھا بی بی کیا دعا ہیں کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے امام کی زیارت کر سکینہ نے بابا کا نام سنا کچھ نہ کہا آنکھ سے آسو داری ہو گئے کہ بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر شہزادی زینب کی خدمت کر بنت علی نے سنا یہ کون اس عالم میں ہماری خدمت کا ذکر کر رہی ہے قریب آئیں دیکھا کنیز امہ حبیبہ تھی اور قریب آئیں چہرے سے بالوں کو اٹھایا کہا دیکھ ضعیفہ تیری شہزادی موجود ہے امہ حبیبہ نے بے اختیار دیکھا کہا بی بی اس عالم میں عباس دلاور کہا امام کہا آپ سنیں گی بی بی نے کیا جواب دیا کہا امہ حبیبہ جب تو مدینہ میں رہتی تھی تو دیکھتی تھی عباس تلوار لے کر بھائی کے پاس ہوتے تھے علی اکبر بابا کے نزیق ہوتے تھے قاسم چتہ کے قریب ہوتے تھے عون و محمد مامو کو اسکار کر دیتے آگے بڑھ کر دیکھ آگے بڑھ کر دیکھ نا کے نیزہ پر نظر دار میرے بھائی کا بی سر عباس کا بھی ہے علی اکبر بھی ہے قاسم عون و محمد بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّاو مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پردگار بحق شہیدہ نے کربلا بحق اسیرہ نے کربلا جو مومن مومنات مرچے گئے سب کی مغفرت فرما جو زندہ سب کو حفظ و مہن میں رکھ روح زمین پر جہاں جہاں سوگوالان امام عزداری میں مصروف ہیں اور وہ مظلوم جو نائجیریا میں حالیہ شہید ہوئے چند دنوں میں ان سب کے جان و مال و جزت و عبرو کی بازت فرما پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیمارک و شفای کاملہ و عاجل آتا فرما قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما ملت اسلامی کو جد و اتفاق عطا فرما اور امام زمانہ صاحب اللہ صاحب زمان کا جلد ظہور فرما اور ایک دعا میں ہوں گا ظاہر ہے کہ یہاں ادار جعفر یہ کہ انتظامیہ یکم محرم سے متحضر مصروف ہے فرشی ازہ بچھائی میں رب العالمین انتظام کرنے والے یہاں آنے والے اور ان مجالیس کو برپا کرنے والے ان تمام حضرات جو رز جنہیں تبرک اب انتظام کیا ان کے رزق میں اضافہ فرما ان کی صحت و آفیت میں اضافہ فرما اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہیں ո چمید jamais اضافہ اضافہ نصائی ملنوئے نہ رہے بھائی نہ بےٹے نہ رہے بھائی نہ بےٹے چھنگئی میری رة میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا آسر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن آسر جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پر دیکھا جسے ماں نے بنایا زامن لعب دریا میرے غازی کے لعب دریا میرے غازی کے ہوئے باس جدا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو اٹھارا برس نوری ہجابوں میں رہا وہ جو اٹھارا برس نوری ہجابوں میں رہا لوٹ کے آنگا میں جس نے تھا سغرا سے کہا ہائے برچی سے کلے جا ہائے برچی سے کلے جا میرا اکبر کا چھدا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم اکبر بھی گئے میرا غازی بھی گیا قاسم اکبر بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں حریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا مان ماں کر میں جسے دولہا بنا کر بھیجا میرا قاسم کا بدن دست میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی بال کھولے ہوئے روتی بھوئی لاشے پہ کہا میرا کوئی نہ رہا گنج تیشاں میں غریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بڑا یاد بابا کے ملی جس کو تماجوں کی سزا در جو ظالم نے اتارے در جو ظالم نے اتارے خون آنکھوں سے بہا میرا کوئی نہ رہا ہنج تیشاں میں غریباں میں یہ زینہ کی صدا میرا کوئی نہ رہا موسیقی موسیقی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہر داستا رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی وہاں کی خاک اب تک سجدہ گائے جنوں انسان ہے حسینیت نے بنیاد بہارے 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 بے خضا رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربارے یزیدی میں وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربارے یزیدی میں وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربارے یزیدی میں وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربارے یزیدی میں ہلا کر جس نے بنیاد بہارے بہارے بے خضا رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی جواب بیٹے کی مئیت اور ضعیفی کی تھکی ہمہ جواب بیٹے کی مئیت اور ضعیفی کی تھکی ہمہ کبھی مئیت یہاں رکھ دی کبھی مئیت وہاں رکھ دی کیوں تینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی علی اسغر کا اندازیں سوالیں آپ تو دیکھو 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 نا جانے کتنے تیر اندازوں میں اپنی کمان رکھ دی اوہ تینیت نے بنیاد بہارے بے خضا رکھ دی ربا باغوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے ربا باغوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے ربا باغوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے علی اسغر کی مئیت آپ نے مولا کہاں رکھ دی باغوش پھیلائے کھڑی ہے limite لنے تک اللہ اکیمہ کا نالہ ہے یہ قید میں یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ نہیں وہ چاند جو گھر کا میرے اجالہ ہے نہیں وہ چاند جو گھر کا میرے اجالہ ہے میرے جوان کو نیزوں سے مار دھالا ہے میرے جوان کو نیزوں سے مار دھالا ہے کلیجہ توڑ کے برچی کا پھل نکالا ہے کلیجہ توڑ کے برچی کا پھل نکالا ہے غزب ہے لاش کو گھوڑوں سے روندھ دھالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے بتاؤں لوگوں سے دھوندنے کدھر جاؤں بتاؤں لوگوں سے دھوندنے کدھر جاؤں میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں ملے تو اپنے قلیجے سے اس کو لپتاؤں ملے تو اپنے قلیجے سے اس کو لپتاؤں وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو کم کاؤں ارے کہاں میرا اتھارا سال والا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے خدا کے واسطِ عبرن سے آؤ اے اکبر خدا کے واسطِ عبرن سے آؤ اے اکبر نہیں ستا تہیا کر بچاؤ اے اکبر نہیں ستا تہیا کر بچاؤ اے اکبر کھلے سروں پر دعائیں اڑاؤ اے اکبر کھلے سروں پر دعائیں اڑاؤ اے اکبر خوبی کے حال پہ اب رحم خاؤ اے اکبر خوبی کے حال پہ اب رحم خاؤ اے اکبر تڑپ کے کہتی تھی کن کردکھوں سے پالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے بتاؤں صبر کرے کس طرح سے یہ مادر بتاؤں صبر کرے کس طرح سے یہ مادر شبیح احمد مختار تھے تمہیں دل پر شبیح احمد مختار تھے تمہیں دل پر تمہارے گاؤں میں میرے دل پر چلتے ہیں خنجر تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر ملال گناہ دل کو خلاق بالا ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے اللہم صلی اللہ علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے